موسیقی 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 دوسرا یہ کہ ان انزائمز کے ایک special category of secretory proteins ہوتی ہے that are destined not for the extracellular fluid but for the intracellular organelles so this later characteristics require special processing within the Golgi operators اب ہم دیکھتے ہیں کہ lysosomes کے اندر کس طرح hydrolytic enzymes کی مدد سے intracellular digestion ہوتی ہے similar to all other security protein lysosomal enzyme or acid hydrolases lysosomal enzymes کو وہ نام دے رہا ہے acid hydrolases ٹھیک ہے are synthesized in the endoplasmic reticulum and are transported to the Golgi operators synthesized کہ ہوں ہوئے ER میں endoplasmic reticulum میں اور transport کہ ہوں ہوئے GA میں ٹھیک ہے Golgi operators میں Golgi complex کے اندر کیا ہوتا ہے they undergo a variety of post-translational modification ہوتی ہے وہاں پہ including the attachment of terminal manose 6-phosphate groups to some of the oligo-saccharide side chains ٹھیک ہے یہ کچھ phosphate groups ہوتے ہیں یہ آکے attach ہو جاتے ہیں oligo-saccharide side chains کے ساتھ ٹھیک ہے post-translational modification ہو رہی ہے Golgi complex کے اندر ٹھیک ہے پھر جب یہ phosphor related manose manose جو groups ہوتے ہیں یہ carbo hydrates کی گروپ ہوتے ہیں this serve as an address level that is recognized by specific receptor found on the inner surface of Golgi میں so lysosomal enzyme bind these receptors lysosomal enzymes جب آگے ہیں وہ ان receptors کے ساتھ bind کریں گے and are there by segregated from the numerous other secretive proteins within the Golgi and subsequently small transport vesicles containing the receptor bound enzymes are pinched off from the Golgi and proceed to fuse with the lysosome ٹھیک ہے so آپ کو یہ ڈیگرام ایک بک میں بنی ہوئی ہے اس میں بتائی ہوئی ہے کہ کس طرح synthesis ہو رہی ہے اور کس طرح intracellular transport ہو رہی ہے lysosomal enzymes ٹھیک ہے سب سے اوپر اگر دیکھو تو ایک ایرو دیا ہے جس میرا phendoplasmic reticulum بتائی ہوئی ہے اور اس کے اندر lysosomal enzymes پروٹینز دکھائی ہوئی ہے ریڈ کلر کی کیوز اب یہاں پہ دیکھو کیا ہوا رائٹ سائیڈ پہ ایرو جا رہا ہے جس پہ گولجی اپریٹرز بنائے گا گولجی اپریٹرز کے اندر ٹھیک ہے یہ کچھ منوز 6 phosphate receptor ہیں اور ان کی پروٹینز ساتھ اٹیچ ہیں ٹھیک ہے یہ آئیں گولجی اپریٹرز کے ساتھ ٹھیک ہے اور وہاں سے کیا ہوگا وہاں سے دیکھو رائٹ سائیڈ پہ ایرو کے ساتھ دیکھو کہ ایک ویسیکل سے بنتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ لائسوسومز کے اندر آگئے ٹھیک ہے پھر لائسوسومز میں ہیڈروڈیٹک انزائیم پر ہوتے ہیں یہ ویشیس سائیکل چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر لائسوسومز انزائیم یہاں پہ دیکھو آٹو فیگی کر رہے ہیں کس کے ساتھ میٹو کونٹرز کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ فیگو سیڈز ہیٹرو فیگی ہو رہی ہے لائسوسومل انزائیم وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں تو یہ لائسوسومل جتنے بھی انزائیم ہوتا ہیں یہ لائسوسوم سے نکلے ٹھیک ہے اور ادھر ادھر جتنے بھی اورگرینلیز ہوتے ہیں وہاں انٹرسلللٹ دیجیشن کا پروسسس کرتے ہیں ہیڈرلیٹک انزائیم یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے اس طرح کے کوئی بھی آپ سے اگزائیم میں پوچھے گا نہیں کیا لائسوسوم کا کیا فنکشن ہے یہ صرف تمہیں پتا ہوں کہ اگر ہیڈروفیگی جیسے اس ڈائیگرام ابدائیو تھا یہ دیکھو آٹوفیگی ٹھیک ہے اور ہیڈروفیگی مطلب باہر سے آرہے ہیں ٹھیک ہے یہ باہر سے آرہے تھے دیکھو یہ اچھا انہیریٹیڈ ڈیفیشنسی اور فنکشنل لائسوسوم انزائیم گیو ریس ٹو پیتھلوجیکل کونسکوینس اب بیسکلی ہم نے سٹڈی کرنی ہے یہاں پہ جو ہمارے لئے جنیٹک میں امپورٹنٹ ہے بجیو لائسوسوم انزائیم ہوتے ہیں ہیڈرویٹک انزائیم ان کی ان کی انہیریٹی ڈیفیشنسی ہو سوچو کہ اگر اس انزائیم کی ڈیفیشنسی ہو تو آگے کس طرح سے دائیجیشن انٹرسیلل دائیجیشن کا پروسس ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کچھ اس نے بتایا کہ پیسو جینیس آف لائسوسوم سٹوری ڈیزیز ایک ٹیبل اس ڈیگرام کے اندر اس نے سارا اسکرین کر دیا ٹھیک ہے کہ یہ نورمل یہاں پہ کمپلیکس سبسٹیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہوسٹ ٹائپ ہے پھر یہاں پہ ہوسٹ دیچھو چھوٹے 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 سٹا ہوسٹ دیچھو سٹ اپنے دیچھو مال فانکشن ڈیزیز ایسیم بی اب یہاں پہ دیکھو لائسوسوم انزیم دیفیشنسی یہ سبسٹیٹ آیا یہاں پہ بی کی ساتھ بنایا اس کا مضب ہے کہ بی کی defیشنسی ہوگی ہے کیٹیابولزم is یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے انسولیبل انٹرمیڈیٹس اکمیلیٹ انڈی لائسوسوم اب انسولیبل انٹرمیڈیٹس ہے جب وہ سولیبل نہیں وہ اس کی توڑ پھوڑ نہیں اس کی کیٹیبلیزم نہیں ہوئی تو وہ جمع ہوتا جا رہا ہے اوپر سے آ رہا ہے اور اندر جمع ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ بتا بھی رہے کہ سمال ڈیفیوزیبل اینڈ پروڈکٹس ہیں کچھ یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں پھر سٹورڈ نون میٹابولائز پروڈکٹس پرائیمری سٹوریج اب کہاں ہوگی دیفیکٹی فیوزن آف آٹو فیگو سوم اب جتنے بھی یہ آٹو فیگو سوم جتنے بھی پارٹیکلز اٹیت ہو جا رہے ہیں وہ لائسوسوم کے اندر ان کی دیفیکٹی فیوزن ہوتی جا رہی ہے آپس میں جھوٹے جا رہے ہیں اور پھر دیفیکٹیف ڈیگریڈیشن ہوتی جا رہی ہے انٹرسللر اورگنیلیز میں ایسا ریزرٹ اکیمیلیشن آف ایویرینٹ میٹو کانٹریہ جنریشن آف ری ریڈیگل ہوگی سیکنڈری سٹوریج اگر ہوگی تو زیادہ سیادہ ٹاکسک پروٹینز باڈی میں جمع ہوتے جائیں گے جب ٹاکسک پروٹین باڈی میں جمع ہوں گے تو وہ سیل کو ڈیمیج کریں گے ایمینچولی سیل کی دیت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سو بیسیکلی اور یہاں پہ بھی جنریشن آف ری ریڈیگل یہ بھی خطرناک ہوتے ہیں جب زیادہ سیادہ میٹو کانٹریہ کے اندر یہ آتو فیگو سومز دیفیکٹی فیوجین ان کی ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے انڈیزرٹ یہ ہے وہ سیل دیت ہو رہا ہوتا ہے کیٹیبولیزم آف سبسٹریٹ آف مسینگ انزائیم رمینس انکمپلیت لیڈیگو اکیمیلیشن آف پارشلی دیگرید انسولیبل میٹیبولید بیدن دا لیسوسوم سب پروسسز لیسوسوم کے اندر ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے دیس اس کال پرائیمری اکیمیلیشن جیسے پیچھے ڈیگرام میں ہم نے دیکھا تھا یہاں پرائیمری اکیمیلیشن ہو رہی تھی یہ پرائیمری سٹوریج جیسے کہہ رہا ہی ہیں ٹھیک ہے پھر سٹفت پھر مکمپلیٹی دیگیسٹی پھر مکمپلیٹ اکیم ریئی موسیقی بھی ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ لائسوسومال سٹوری ڈیزیز ہیں کیا ٹھیک ہے تین اپروچے ہیں موسٹ آبیس اس انزائیم ریپلیسمنٹ تھرپی جو انزائیم کی دیفیشنسی ہے اس کو ریپلیس کر دیں آپ ٹھیک ہے ایک اور اپروچ ہے سبسٹریٹ ریڈکشن تھرپی اس بیسٹ آن در پریمیس سبسٹریٹ تو بی ڈیگریڈڈ بی دلائسوسومال انزائیم کین بی ریپلیس کو پیچھے سبسٹریٹ ہاں پہ هم نے بڑا سا یہ پڑھا تھا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریدوس کرتے ہیں ٹھیک ہے در سوڑا سوڑا سا ریدوس ریدوس ڈیزیرین انزائیم Original ڈیزیرین ڈیزیرین ڈیزییرین ڈیزیرین اپنو بی سکلی ڈیزیرین ڈیزیرین اپنی موسیوڈ موسیوڈ ان exogenous competitive inhibitor of the enzyme can paradoxically bind to a mutant enzyme and act as the folding template that assists proper folding of the enzyme and thus prevents its degradation. Such molecular chaperon therapy is under active investigation. ایک اور انہوں نے انویسٹیگیشن بتائیے جیسے گوچر ڈیزیز میں انہوں نے ایکزامپل دیا یہ گوچر ڈیزیز بھی ہم آگے پڑھیں گے اس میں انزائیم ایکٹیویٹی بہت زیادہ لو ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو متنٹ جو چینز پروٹین ہوئی ہوتی ہیں وہ انسٹیبل ہوتی ہیں اور ان کی میس فولڈنگ ہو جاتی ہے اور انہوں نے جس طرح بننا تھا ان کی میس فولڈنگ ہو گئی یا پروپرلی فولڈنگ نہیں ہوگی اور ان کی ویسے انڈوپلاسمنی ریٹکولم میں ڈیگریڈ ہو جاتی ہے ڈیگریڈیشن ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ باقی آگے اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بس اس میں جو اس کا لب لب آب ہے بچوں وہ یہی ہے کہ کس طرح سے انزائیم ڈیفیشنسی ہوگی اس کو کیسے آپ ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں سو نورملی ایک مولیکلر چپیرون تھیرپی یہ نام یاد رکھنا ہے یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے یہ کس طرح سے اس کو ریپلیس کرے گی لائسومل سٹوری ڈیزیز انہاریٹڈ انزائیم ڈیفیشنسی کو اس کے لب کچھ اور کنڈیشنز بھی ہیں distinct کنڈیشنز ہیں وہ بھی لائسومل سٹوری ڈیزیز میں انکلوڈ ہوتی ہیں جو کنڈیشن ہے جو کنڈیشن ہے ٹیمگل کے سب ٹیِسү جہاں پا بہت سراء ٹیم جانوڈ کوڈ Kakان någonting ٹیمگل کے سب تو ٹیمیffic CDs اسگل کے ساتھ ٹیمگل کے ساتھ ٹیمی شیل پیسی اور اس کی ویرے رہے ہیں یہ کچھ انزائم ہیں جن کو کہتے ہیں گینگلیوسائیڈ، اگر ان کے دیفکٹیوب ہڈرولیسہ ہو رہی ہے اللیسوسوم کے اندر جیسے کہ جی ایم ون، جی ایم ٹو گینگلیوسائیڈوز ہے یہ ڈیزیز ہیں ان کی ذاستہی نیرانز میں ہوتا ہوں ان کے دیفکٹیوب گینگلیوسائیڈ کی اور پھر اس کی ویسے نیرولوجیکل سیمٹم پروڈیوس ہوجود ہے اس کے لئے وہ کہہ رہا ہے Defects and degradation of muco polysaccharides affect virtually every organ because muco polysaccharides are widely distributed in the bodies مucosaccharides کی اگر polysaccharides کی اگر defective degradation ہوگی because cells of the mononuclear phagocytes are specifically rich in lysosome involved in the degradation of variety of substrates such as spleen اور liver جو rich organs ہیں جہاں phagocytosis ہوتی ہے تو وہ lysosome storage disease میں زہ تر بڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ سارا یہ phagocytosis کا process ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی cells mononuclear phagocytes کے and organ rich in phagocytic cells spleen اور liver یہ specifically lysosome storage disease میں بڑے ہو جاتے ہیں سائز سے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو زیادہ کام کرنا پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھے اب کو کچھ بتا رہے ہیں کہ کچھ lysosome storage disease ہیں ان کو ہم rational categories میں divide کرتے ہیں depending on the biochemical nature of the accumulated metabolite thus treating such groups as glycogenosis phendolipidosis mycopolysecuridosis and myucolipidosis ٹھیک ہے اب یہ بیٹا جو یہ table ہے یہ آپ نوکا بچوں بہت important ہے lysosome storage disease میں جس طرح میں نے آپ پہلے بھی ہم نے diseases پڑھی ہیں autosomal recessive dominant x-link بغیرہ اس طرح یہ table بہت زیادہ important ہے اب disease دیکھو glycogenosis ہے ٹھیک ہے یہ disease کا نام enzyme deficiency type 2 disease type 2 pompeed disease ہے ٹھیک ہے اس میں enzyme کی deficiency ہوگی اور major accumulating metabolite کونس ہوگا glycogen کیونکہ glycogenosis ہے تو glycogen کی accumulation ہو رہی ہے اس طرح sphingylipidosis اس میں کونس enzyme کی اگر gm1 gangliosidosis ہے تو کونس enzyme کی deficiency gm1 ganglioside beta galactoside ڈھیک ہے اور اس میں galactose containing oligosaccharides کی accumulation اس طرح gm2 ganglioside ڈھیک ہے اس میں ڈیزیز ہوتی ہے send-off ڈیزیز ہوتی ہے gm2 ganglioside ڈیزیز ہوتی ہے ان میں hexo aminidase enzyme کی deficiency ہوگی اور یہ accumulation ہوگی اس metabolite کی اس طرح sulfet ڈوس ہیں ان میں یہ ڈیزیز ہیں یہ بہت مشکل ہے یاد کرنا memorize کرنا ان کو بہت مشکل ہپرین sulfید اور dermatin sulfید سٹیرویڈ 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 کی accumulation ہوگی اس طرح crabby ڈیزیز february ڈیزیز گوچ ڈیزیز پیچھے میں پڑھ یہی سبسانسز ایکیومیلیٹ ہوں گے سو ہرڈر ایم پی ایس ون سٹانڈز ایم پی ایس تو ہنٹر کے لیے اس طرح میوکو لپیڈوسز کچھ ڈس آرڈر ہیں جس کو آئی سلڈ ڈیزیز بھی کہتے ہیں اس میں دیفیشنسی ہوتی ہے فوسفوریلیٹنگ انزائیمز کی اس کے علاوہ کچھ کمپلیکس کائپرو ہرڈیٹس ہیں جیسے فیوکو سیڈوسز مینوس آئیڈوسز اسپارڈل، گلوکوز، امینیوریا ان میں انزائیمز کی دیفیشنسی ہو جائے گی اور ساتھ ایکیومیلیشن ہو جائے گی فرکٹوز اگر فیوکو سائیڈیز کی دیفیشنسی ہے تو فرکٹوز جمع ہو جائے گا اگر مینوس آئیڈیز کی دیفیشنسی ہے تو مینوس ہو جائے گا یہ سب کچھ یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ لائسوسومل انزائیمز ہیں اور ان کی دیفیشنسی سے یہ ڈیزیزز ہو رہی ہیں اس کے لئے لائسوسومل دوسری ڈیزیز جیسے بولمنٹ ڈیزیز ہے ایسیڈ فوسفیڈ ایفیشنسی ہے جس میں فوسفیڈ ایسٹر کی ایکیومیلیشن ہو جاتی ہے سو بچوں یہ ٹیبل سارے اس ٹاپک کا کور ہے اب وہ پہلی ڈیزیز آپ کو سٹڈی کرنا ہے ٹیسک ڈیزیز ٹیسک ڈیزیز اگر یہاں دیکھو جی ایم 2 گینگلیو سائیڈ آگے سٹڈی ڈیزیز وہی کی ہوتی ہیں جے مقصی ڈیزیز جی اس Steel جس جس جیسی جیس이 ہوتے ہیں ٹھیک ہے so the phenotypic effect of the mutation affecting DG is now quite similar because the result from accumulation of GM2 ganglioside underlying enzyme defect how is different for each other tasic disease is the most common form of GM2 ganglioside doses and results from mutation in the alpha subunit blocus on chromosome 15 and causes severe deficiency of hexaminidase A یہاں پہ دیکھو tasic disease this alpha subunit of hexaminidase deficiency اور کیا اکیملیٹ ہوگا؟ GM2 ganglioside اکیملیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ڈیزیز سپسیفکلی جیوز میں بہت زیادہ کامن ہے ٹھیک ہے جب hexaminidase A absent ہو جائے گا ٹیشو سے سو کیا ہوگا؟ GM2 ganglioside اکیملیٹ ہو گیا جسے ہارٹ میں لیور، سپرین، نروس یہ آپ خوشششو ، لیور سپریری Thrones رہا ٹھیک ہاتھ، یا ہارٹ oder CNS گے ی statues پہلے کرنے نیارانسا طے chem حوش خواب انجھ پڑھے امر ، خوابارش också جن ، پہ جب Paleo اس کے لپن اس کے لئے جوسимиSO لائسوسوم فیلڈ و گینگلیو سائیڈ مطلب یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ جو لائسوسوم ہے اس کے اندر گینگلیو سائیڈ اکیمیلیٹ ہوئے ہیں اس کے لئے سٹینز ہم یوز کرتے ہیں اوائل ریڈ اور اینڈ سوڈان بلیک یہ پوسیٹیو ہوں گے اس کیس میں اور لیکٹرون میکروسکوپی میں اگر دیکھیں تو سیٹو پلازمیک انکلوزن اگر نائیں گے انکلوزن بھی جیسے کہہ لہو نا اور یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ گینگلیون سائیڈ انٹیسک ڈیزیز یہ جتنے بھی ہیں نا ایسے جسے لمبے لمبے سے ہیں ان کو گینگلیون سیلز کہتے ہیں سپیسیفکلی یہ نظر آ رہا ہے ایک بڑے نیورون کے اندر نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ اس میں پورشن آف نیورون دکھا ہے جس میں پرومینٹ لائسوسوم دکھائیں میں with world configuration ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی نیورونل سٹرکچر گینگلیون سائیڈ دکھائیں ہیں ٹیسک ڈیزیز میں ٹھیک ہے برین میں گینگلیون سائیڈ اچھا اس کے علاوہ ٹائم کے ساتھ پروگریسیو ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے نیورون کی پرویفریشن ہو جائے گی مائکرو گلائے کی اور اکیملیشن ہو جاتی ہے کمپلیکس لپڈ کی ان فیگو سائیڈ ویدن دا برین سبسٹنس ٹھیک ہے اس کیونکہ برین سبسٹنس امپورٹن ہے اس کے علاوہ نیورونس روڈ بیزل گینگلیا برین سپائنل کوڈ دوسلو گینگلیا اور سارے پیکٹ ہو جاتے ہیں اچھا اگر گینگلیون سیلز ریٹنا کے اندر آئی کے اندر ہوں تو پارٹیکلرلی کہاں ہوتے ہیں مارجن آف میکیولا کے ساتھ اور آپ کو آئی میں ایک چیری ریڈ سپورٹ نظر آئے گا میکیولا کے اندر ٹھیک ہے اگر تو وہ ہیکزو امینی ڈیز اے یعنی ٹیسٹ ایک ڈیزیز ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو دیکھو گے اور یہ فائنڈی موسٹی کریکٹر سٹک ہوتی ہے ٹیسٹ ایک ڈیزیز کی ٹھیک ہے اگر آپ کو سینیریو آئے اور اس میں لکھا ہوا کہ ایک بچہ آپ کے پاس آئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اس کی آئیس کے اندر چیری ریڈ سپورٹ ہے جو کہ میکیولا پر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کون سی ڈیزیز ہوگی اس کو ڈیگنوز کریں اس کا پیتھو جانیسز وغیرہ بتائیں وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے اور نورمالی یہ برث کے ٹائم پر یہ بچے نورمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے سائنس سیمٹم چھ مہینے کی عمر سے ایویڈنٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بسکلی سینیس کو انوالف کر رہی ہے تو موٹر اور جتنے بھی اس کی منٹل فنکشنز وہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ موٹر انکوارڈینیشن ہوتی ہے مسکولر فلیسیڈیٹی ہوتی ہے منٹل اپنٹیشن ہوتی ہے مطلب اس کا ہر چیز سینیس سے ریلیٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے بلائننس کیونکہ آئیز کو افیکٹ کر رہا تھا ٹھیک ہے اور انکریزن ڈیمنشی ہوتی ہے سمٹیم تیورنگ ارلی کوس ایویڈ کریکٹرستک بڈ نوٹ پیتھگنومی وہی چیری ریڈ سپورٹ میکولا میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایک سے دو سال میں اگر ڈیز پیشنٹ سروائیو کر بھی جاتا ہے تو ایک ویجیٹیٹیو سٹیٹ میں چلا جاتا ہے اور دو سے تین سال کی عمر میں بچے کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اچھا جو الفا سب یونٹ ہے جس کی ڈیفیشنسی ہو ریتی اس میں ہندرڈ سے زیادہ موٹیشن اب سیل ہوتا ہے وہ اپنی اپوپٹوسی سٹارٹ کر دیتا ہے پروگرام سیل سٹارٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے لئے انٹینیٹر ڈیگنوزز بغیرہ آپ کر سکتے ہیں ایسے یا ڈی ای بیس انیلیس جس سے آپ اندازہ ہو سکتا ہے آپ پہلے سے پتہ لگا سکتے ہیں اس کون سا گروپ ہے یہ گروپ گنگلی سائی ڈوسزز کا یہ سلفا ڈوسز کا یہ بیس ڈیزیزز کے گروپ انہوں نے نام دی ہے اب نیمن پی ڈیزیز ٹائپ اے اور بی میں کیا ہوگا سفنجو میلین کی ایک 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 اس میں چیز اس نے لکھی انزائیم کی ڈیفیشنسی ہوگی تو آپ لوگوں کو ان میں ست ڈیفرنشییٹ کرنا ہوگا کہ سفنجو میلین کی ڈیفیشنسی ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں بھی ایک ٹائپ A اور بی ہم دور سٹیڈی کریں ٹائپ A جو ہے سویر انفرنٹائل فارم ہوتی ہے ٹھیک ایک نیرولوجیکل انوالمنٹ ہوتی ہے اس میں ویسرال اکیمیلیشن ہوتی سوینجو میلین کی اور ارلی دیت ہو جاتی ہے فرس تری یرز آف لائم میں اس کے کنٹراس برقس جو ٹائپ بی ہوتی ہے اس میں پیشنٹ اندر اورگینو مگیلی ہوتی لیکن سی این این نہیں ہوتی اور یہ جب cns بچ گیا تو اس کا مدد پیشنٹ تک سروائی کر جاتا ہے اس میں جو سفنجیو میلین انزائیم وہ کروموزوم 11 پی 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 جاتا ہے ٹھیک ہے اور موت مات این موت سفنجیو ای دی و 即 کہ موس ڈير ڈی مات این اس مس س موس موسیقی 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 co2 related genes npc1 آپ نے نیمن پکC1 نیمن پکC so npc1 and npc2 npc1s root cots be one نیک npc1m neuroscent tamba bues being NPCs موسیقی 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 موسیقا 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 یہاں پہ فبرلی سا گاؤچر سیلز کا پیٹرن ہوتا ہے بون مائروں کو انوالف کرتے ہیں یہاں پہ اے میں رائٹ سٹین یوز کر رہا ہے یہاں پہ اچینی سٹون یوز کر رہا ہے یہاں پہ پلمپ میکروفیجز آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے پلمپ مطلب ایسے موٹے موٹے سے ٹھیک ہے کہ کریکٹسٹکلی ہے پیرنس اندر سیٹو پلازم آف کرمپل ٹیشو پیپر کرمپل ٹیشو پیپر نہیں ہوتا ہے ٹیشو پیپر کو تڑھوڑ مڑھوڑ کے پھینکا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کرمپل ٹیشو پیپر ہوتا ہے اس کی طرح ان کی اکیومیلیشن نظر آتی ہے گلوکو سیٹو پیپر کی ٹھیک ہے اور یہ ایم سی کیوں آ سکتا ہے کہ کرمپل ٹیشو پیپر کی کیوں ہوتی ہے کیونکہ اکیومیلیشن آف گلوکو سیٹو پلازم ہوتی ہے سائٹو پلازم یہ ہی ایسے آپ کو یہ نظر بھی آ رہی ہے کرمپلنگ سی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ویکیوز نظر نہیں آتے ٹھیک ہے جیسے ہمیں نورملی لیپر لیسو مستوری ڈیزیز میں ویکیولیشن نظر آتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کے اندر ایکسنٹرک پلیس نیوکلی ہوتا ہے ایک سائٹ پہ نیوکلیس پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے فیبریلی سائٹو پرازم ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر کے نیوکلی ر آلان میرے ٹائپ بان میں س caucus ڈیزیز کی انچ کلو تکícia ٹھیک ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بونڈ اروڈیوز کرتے ہیں نورملی سمال ہوتے ہیں بڑھ سفیشنٹی لارج ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فریکشر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بونڈ جب دسٹرکشن ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے دیو تو سیکریشن آف سائٹوکائنز بائی اکٹیویٹڈ میکروفیجز ٹھیک ہے جن پیشنٹ میں سیربر انوالمنٹ ہوتی ہے گوچر سیلز ان میں آپ ورچو روبن سپیسز میں دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آٹریوز جو ہے ایڈوانٹیشل سیلز کی ہیں سراؤنگ میں ہوتی ہیں وہ سوولن ہوتی ہیں ٹھیک ہے لپڈ کی اکیمیلیشن نہیں بھی ہوتی نیورونز میں پھر بھی نیورونز شریفل آپ کو نظر آتے ہیں اور دیسٹرائیڈ سے نظر آتے ہیں اور it is suspected the lipids that accumulate in the phagocytic cells around the blood secret cytokines that damage the nearby neurons ٹھیک ہے so basically جو phagocytic cells کے اندر جو لپٹ کی اکیمیلیشن تھی وہ سائٹو کائنز ریلیس کر رہی ہے جو کہ نیورونز کو ڈسٹرائی کر رہی ہے کلینیکل فیچرز اس کے ٹائپ ون کے جو ہیں وہ نورملی اڈرل لائف میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں سپینو مگیلی بون میرو انوالمنٹ ہوتی ہے موسٹ کاملی پین سائٹوپینیا ہوتا ہے تھرومبو سائٹوپینیا ہوتا ہے سکنڈری ٹو ہائپر سپینرزم کی وجہ سے سارے سلز بڑے ہوئے ہوتے ہیں سارے سلز کی کمی ہوئی ہوتی ہے پین سائٹوپینیا یا تھرومبو سائٹوپینیا وائیڈ بلیڈ سلز بھی کم ہیں ریڈ بلیڈ سلز بھی کم ہیں اور فلیٹ لیٹس بھی کم ہیں پیتھولوجیکل فیکچرز کیونکہ بون کی انوالمنٹ ہے تو آپ کو بون پین اکثر ہوتا ہے اس کے علاوہ پیتھولوجیکل فیکچرز دیکھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اڈلٹس میں ڈیزیز تیزی سے پروگرس کر رہی ہوتی ہے کمپیٹیبل ہوتی ہے لائیپ کے ساتھ گوچر ڈیزیز ٹائپ ٹو اور ٹری میں کیا ہوتا ہے سی این ایس کی انوالمنٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سینٹر نیرسیس سے مکام نہیں کر رہا ہوتا کنوالجنز ہونے شروع ہو جاتی ہے منٹر ڈیٹوریشنز آتر ہونے شروع ہو جاتی ہے آل دو سپلین لیور لیمک نور سے وہ بھی افیکٹیڈ ہوئے ہوتے ہیں اور آپ ہموزائیگوٹس کا دیکنوزیز کیسے کر سکتے ہو بائے میرین گلوکو سیبرو سیڈیز ایکٹیوٹی این دی پیریفرل بلڈ لیکو سائٹ اور ان ایکسٹرک آف دا کلچھرڈ سکن فائیبرو بلاس ٹھیک ہے یا تو ایدھر سے کلچھرڈ سکن فائیبرو بلاس اٹھا لو ٹھیک ہے یا پھر پیریفرل بلڈ لیکو سائٹس میں آپ گلوکو سیربرو سائٹ ایز کی ایکٹیوٹی کو دیکھ لو ٹھیک ہے انپنسپل ہیٹروزائیگوٹس can be identified by detection of more than 150 mutations identified ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اس کے بھی وہی treatment ہے کہ replacement therapy recombinant enzymes جو deficient ہیں انکہ آپ ان کو ریپلیس کر دو ٹھیک ہے افیکٹیو ہوتی ہے عزیز میں اور نارمل لائف ایکسپیکٹ کر سکتے ہو after replacement ٹھیک ہے اس کے لیو یہ therapy expensive ہے اور کیونکہ fundamental جو defect ہے میں نے بتایا دا نا monoluclear phagocytic cells جو میروں کے اندر ہیں اس کے لیو بلڈ کے اندر ہمیٹو پویٹک سیل جس کی ویسے آپ ہمیٹو پویٹک سٹیم سیل ترانسپرانٹیشن کی طرف بھی جا سکتے ہو ٹھیک ہے اور دوسرا جو آپ کر سکتے ہو correction of enzyme defect transfer کر دو normal glucocerebrosidase gene patient کے hematopoietic cells کے اندر اس کے لیو substrate reduction therapy وہی جو پیچھ ہم نے پڑی تھی وہ بھی اس کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے اس کے لیو محل محل جو ہیں جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتائے تھے آپ لوگ ڈیبل کو دیکھو بک میں بھی یہ پورا سب کچھ بنا ہوا ہے یہ بچوں یہ میں نے بتائے تھے ملوک پولی سیکرائی ڈوس ہرڈر اور ہنٹر یہ بچوں آپ لوگ نے یاد رکھنے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے ایلپا ایل 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 لیٹ ہو جا شروع ہو جائے دوسرا اس میں وہی انزائیم جو انوال ہیں کچھ انزائیم کو ڈیفیشنسی ہوگی جن کو گلائکوز بھی کہتے ہیں کیسے ہوتے ہیں موکو پولی سیکرائی لانگ چینج کار چین کمپلیکس ہوتے ہیں کاربو ہیڈیٹ کی جو کے پروٹین کے سال لنک ہو کے پروٹیو گلائکین بنا دیتے ہیں پروٹین پروٹیو پروٹین لے اور گلائکین کاربو ایڈیٹ کیلئے اس نے یوز کیا گلوکوز سے نکلا جی ال وائی اور ابنڈنٹ ہوتے ہیں گلائکوز مائنو گلائکین جو ہیں وہ نارملی ایم پی ایس یعنی موکو پولی سیکرائی ڈوسز میں ایم پی ایم پی ایس کے پروڈکٹ ہیں درمات سیلفیت ہپرین سیلفیت کیلائکین سیلفیت ان کی ایم پی ایم پی ایم پی اس کے لابا انزائیم جو ان کی ڈیگری دیگریڈیشن میں موال ہوں گے وہ کیا کریں گے ٹرمی چکر کو پولی سیکرائی چین ٹھیک ڈسپوز پولی پولی پپٹیڈ اور پروٹین سیلفیت کلینکل ویرینٹ سکے دیکھے گئے ہیں ٹائپ ون سیلے ٹائپ سکس تک ہر ایک میں سپی سیلیم کی ڈیفیشن سیلیم ہوتی ہے ٹھیک ہم جتنے بھی موکو پولی سکرائی ڈوسیز ہیں وہ آم 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 آر سیلیم 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 ہم نے پڑھا تا نا ایک ہرلر ہے ایک ہنٹر ہے تو جو ہنٹر ہے وہ سیلیم 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 کرتا ہے اور باقی جتنے بھی ہرلر وغیر ہیں اور بھی موکو پولی سکرائی ڈوسیز سیلیم 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 جسے میں نے بتایا تھا ایل فائل ہیڈرونی سیلیم 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 جس کی وجہ سے میوٹنٹ ایلی جمعونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ جنرلی جو ہے نا یہ پروگریسی ڈسورڈر ہوتے ہیں پہلے پیشیل کوٹس پیشیل فیچرز ہوتے ہیں پیشنٹ کے کلاوڈنگ ہو جاتی ہے کورنیا میں جوائنٹ میں نورمیلیٹیز ہو جاتی ہیں جوائنٹ کی سٹیفنیز ہو جاتی ہے سی این ایس کو انوالف کریں گے منٹل لیڈارڈیشن ہوگی اور یونیری ایکس ایکمیلیٹیڈ میکوپولی سکرائیٹ ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہے اچھا نورمیلی جتنے بھی ایکمیلیٹیڈ میکوپولی سکرائیٹ جوتے ہیں چین آف کرپو ہیڈیٹ ہیں وہ مونو نیوکلی اور فیگو سائٹس میں انڈو تیلیل سیلز میں انٹیمل سمود میں یا فائیبرو بلاس میں پائے جاتے ہیں اور کومن سائٹس آف انوالمنٹ سپلین لیور بون میرو لیم بلڈ بلڈ جہاں فیگو سائٹس ہو رہی ہوتی کس طرح سے can be resolve as numerous minute vacules کی فارم سوالن لیسوسوم جن کے اندر فائن گرانولر پی ایس میٹیریل ہوتا ہے جس کو آپ بائیو کیمکلی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہو اس لئے سمیلر لیسوسوم چینجز آپ کے نیورون میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں ٹھیک اور اس کے لیورون جو لیسوسوم جو نیورون کے اندر ہیں جی نہیں نہیں اس کے لابا کچھ لیسوسوم ہیں جیسے نیمن پک ڈیزیز میں برین کے اندر بتا رہا ہے اس کے لابا ہپیٹو سپین مگلی سکلیتل دیفارمیٹی ہارٹ کے اندر ویلویل لیشن سکتی سب اندو تیلیل ڈیپوزیٹ ہو سکتے کرونری آرٹری کے اندر برین کی جی ان مولمن ہو گی سو یہ سب اس میں دیکھے جا سکتے ہیں میوکو پولی سکرائی دوسر میں کلینکل فیچرز نوم لی اپ سیون ویرین اس کے ریکنائز ہو چکے ہیں لیکن ہرڈر اور ہنٹر دیکھے جاتے ہیں مپی ایس جس کو ہرڈر اور مپی ایس ہنٹر ہے جیس میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایلپا ایلپا ایڈوران ایس کی ہوتی ہے موس سویر فارم اف ایم پی ایس ہرڈر ہوتی ہے برد پر بچے نورمل ہوتے ہیں لیکن سکس ٹو ٹو منس کے اندر ان میں ہیپیٹو سپلین مگیلی ہوتی لیور بھی ان لارج ہوگی گروت ان کی ریٹارڈ ہو جاتی ہے فیش فیچرز ان کی کو جاتی ہیں چھے سے دس سال کی بیچ دیت ہو جاتی ہے جو ہنٹر ہے وہ ایکس لینٹ ہے ٹھیک ہے جس کو ایم پیس ٹو کہتے ٹھیک ہے اور اس میں کورنیل خلاوڈ نہیں ہوتی ہے مائل سلینکل کو سیمٹم فیچرز ہوتے ہیں اس سو جس ہم نے گلائی سوم سوری ڈیزیز پڑی ہیں کچھ ہے مارے پاس گلائی کو جن سوری ڈیزیز یہ ان ہیس ایس ان ڈیزائیم جو گلائی کی سن گلوکوز کس فارم سٹور ہوتا گلائی کو جن گلائی کو جن سن شروع ہوتی ہے جب گلوکوز کو 6 فوسفوٹیز میں convert ہو جاتا ہے ڈیزیز ڈیزو کائنیز یا گلوکو کائنیز ان ڈیزائیم کی مدد سے گلوکوز گلوکوز سکس فوسفید گلوکوز 1 جاتا یہ ساری برانچنگ لارچ پولیمیٹس کی ہوتی ہے ٹین تھاؤزن گلوکوز مولیکوز اس میں ان والب ہو جاتا ہیں ٹھیک ہے یہ ساری برانچنگ یہ اگر آپ کو یاد ہو path way of glycogen metabolism this was in bio chemistry ٹھیک ہے اور ڈیگریڈیشن میں کیا ہوتا ہے ڈیزنگ فوسفور چینج leaving a branch oligo securite called limit dextrin ٹھیک ہے یہاں پہ بھی دیکھو ٹھیک ہے یہ کس طرح بتایا ہے کہ لیور میں فوسفور الیز کائن سے ایکٹیویٹ کریں گے فوسفور الیز کو پھر یہ glycogen یہاں پھر فوسفور الیز limit dextrin یعنی کہ limit dextrin اس کو کپ کہ گلوکوز 1 فوسفیڈ بنا then glycogen synthetase ہوئی enzymes اور branching enzymes اور glycogen بن گیا meanwhile lysosomal degradation ہو رہی ہوتی ہے lysosomal acid maltase کی مدد سے ٹھیک جو کہ glucose پیکٹ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس پاتھ گلائکوز میٹیبولیزم ٹھیک اسٹیرکس مارکس در انزم دیفیشنسی اسٹیرکس ڈیفیشنسی جتنے بھی اسٹیرکس والے ہیں اس نے شو کیے وہ شو کر رہے کہ کون کون سے انزم کی ڈیفیشنسی ہوں گی ٹھیک ہے اس لیے رومان میٹیریل انڈیگیٹس جتنے بھی رومان میٹیریل ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ which type of indicate the dos me miso dos ett mal düş ڈی harassment ڈی 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 % ڈی 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 ٹ ڈی ڈی ہے پھر اس کے علاوہ glycogen is degraded in the lysosome by acid maltase ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ acid maltase ٹھیک ہے یہ والی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد وہ آگے کہہ رہا ہے ان specific enzyme deficiencies کی وجہ سے آپ اس کو different types میں divide کر دیتے ہو number of syndromes بن جاتے ہیں 3 major types ہیں جو glycogen is principal subgroups ہیں ٹھیک ہے ایک hepatic type ہوتا ہے ایک myopathic type ہوتا ہے miscellaneous جیسے hepatic نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ liver کے اندر ہو رہی ہے myopathic M نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مسل میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور کچھ miscellaneous type ہوتا ہے ٹھیک ہے انہی کو آگے ہم study کریں گے hepatic type میں کیا ہوتا ہے کہ hepato renal type ہے جس کو ہم کہتے ہیں وان گر کی disease type 1 ٹھیک ہے اس میں کونس enzyme بھی deficiency ہوتی ہے glucose 6 phosphatase کی deficiency ہوگی یہ پیچھے دیکھو glucose 6 phosphatase کہاں لکھا ہوا تھا یہ type 1 type 5 جو ہے mecardial disease جس کو کہتے ہیں جس میں مسل phosphorylase کی deficiency ہوگی یہ مسل phosphorylase ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو type generalized ہے جس کو ہم pompe disease کہتے ہیں generalized glycogenosis اور جس کو pompe disease کہتے ہیں type 2 یہ ٹھیک ہے lysosome glukosidase acid maltase deficiency ہوگی ٹھیک ہے وہ normally ان سب cases میں hypatomegaly ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے intracytoplasmic accumulation ہو رہی ہوتی ہے glycogen کی اور چھوڑا سا lipid وغیرہ ساتھ ہوتا ہے untreated patients جو ہیں وہ normally زندہ نہیں رہ پاتے stunted growth ہوتی ہے hypatomegaly ہوتی ہے اور hypoglycemia ہو سکتا ہے glucose جب نہیں ہوگا اس کی وجہ hyperlipidemia uricemia uric acid بہت پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے bleeding tendency ہوتی ہے جو کہ plated dysfunction ہو رہا ہوتا ہے treatment کے ساتھ patient موسیقی اور کچھ complications ہو جاتی ہیں جیسے hepatic ڈیومر وغیرہ پروڈیوس ہو سکتے ہیں میوپیتھ میکارڈل ڈیزیز جس کو ٹائپ 5 کہتے ہیں مسل فوسفور الیز کی انزائیم defیشنسی ہوتی ہے سکیلیٹن مسل اس میں انوالمنٹ دیکھئی گئی گئی لیور بغیرہ دیکھئی گئی سکیلیٹن مسل انوالمنٹ دیکھئی گئی بین فوس آیو گلوبین یوریا ہوتا ہے 50% کیس میں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اور مسکولر ایکس سائز کے بار لیکٹیٹ کا لیول نہیں بڑھ پاتا وینس بلڈ میں ٹھیک ہے اور سی کے جو کریٹین ین کائنیز لیول ہوتا ہے وہ ہمیشہ eleیویٹی ہوتا ہے یہ کمپیٹیبل ہے بندہ زندہ رہے سکتا ہے جو مسلینیس ٹائپ ہیں ان میں مائل ہپیٹو مگلی کارڈیو مگلی سکیلیٹل مسل میں چینجز دیکھی گئی ہیں لیسوسومل مالٹیز انزائیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹائپ ٹو اس کو پومپی ڈیزیز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں مائلڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے انزائیم ریپلیسمنٹ تھیرپی اس کی ایسی چیز کو آگے ایکس لیور جو مائل رول پلے کرتا ہے ایسے انزائیم یہاں پہ ہوتے ہیں جو کہ نارملی گلائکو جنگ کی سنجز کرتے ہیں اور بلائک انزائیم کی گلوکوز بیٹا ریلید بلائد جب انزائیم کی دیفیشنسی ہوگی تو جو گلائکو جنگ دیگریدیشن میں انوال تے وہ نہیں ہو سکے گا اس کی ویسے نہ صرف گلائکو جنگ کی ایکسی سٹوری ہو جائے گی لیکن بلڈ کے اندر گلوکوز کا بھی کونسی کم ہوتا جائے گا گلوکوز کم ہو جائے گا ہائیپو گلائسیم ہو جائے گا اس کے لیوہ ڈیفیشنسی جس کو ڈیفیشنسی یا ڈیزیز کہتے ہیں وہ پرائیم اگزامپل ہے ہائیپو گلائسیم اگلائسیم اگلائسیم گلائسیم سٹوری ڈیزیز کی اس کے لیوہ کچھ اور انزائیم دیفیشنسی جیسے لیور فوسفور آیلیس گئی ہے ٹھیک ہے یہاں نارمل کیسے میں دیکھو یہاں پہ گلائسیم گلائسیم چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیور سے نکلا بلیڈ گلائسیم ٹھیک ہے اور یا ویریس ٹیشو میں اور مسل میں آکے گلائسیم گلائسیم میں گلائسیم ہو جاتا ہے اور گلائسیم بھی چل رہا ہوتا ہے جو کی اینرڈی پروڈیوز کرے گا اس کی بریک ڈاؤن سے جب گلائسیم سٹوری ڈیزیز ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سائیکل نارملی یہاں سے ایک تو لو بلڈ گلوکوس نکلا ٹھیک ہے کیونکہ اس تیزی سے نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے اور جو ہیپیٹک ٹائپ ہے جو گلائکوژن سٹوری جیسے مائیوپیتک ٹائپ ہے جس میں مسل کے انوالمنٹ ہوتی ہے اس میں گلائکوژسیز کا پروسس نہیں ہوگا ٹھیک ہے جس کی ویسے یہاں انرجی جو پروڈیوز ہونی تھی وہ یہاں پہ لو انرجی آؤٹپوٹ ہوگی ٹھیک ہے اوپر اے نارمل گلائکوژن میٹیبولیزم دکھایا ہے لیور اور سکیلیٹ مسل میں یہاں پہ جو ہیپیٹک انزائم سی دیفیجنسی ہوگی لیور میں اور گلائکوژن میٹیبولیزم سلو کر دیں گی اور مسل کے اندر جو ہے وہ نارمل لو انرجی آؤٹپوٹ ہوگی گلائکوژس نہیں ہوگی سو وانگر کی ڈیزیز یا ٹائپ ون گلائکوژن جو ہے وہ پرائیم اگزامپل ہے ہیپیٹک ہائپو گلائسیم فارم گلائکوژن سٹوری ڈیزیز اور دوسری انزائم ڈیفیجنسی جیسے لیور فوسفور آیلیز یا ڈی برانچ انزائم 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 بھی گلائکوژن کی بریکڈ انزائم گلائکوژن کی بریکڈ کی ویجے سے ویجے لیڈ 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 ویجے انزائم جو گلائکوژن سٹوریج ہوگی مصول کے اندر جس کی وجہ س مصول بی کو جائیں گے اور نور ملی انزائم نیجی ہوگی اس کو میکارڈ ڈیزیز بھی کیتا یا جائیں کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور دوسری فارم بھی اس کی دکھی گئی ہیں سو ٹیپکلی جو انڈویج ہوتے ہیں میوپتھ فارم ساتھ وہ مسل کریم کے ساتھ پروڈیوس کر ہمارے پاس سمٹم شوک کرتے ہیں ایکسرسائز کے بعد اور ان کا جو لیکٹیٹ لیول ہوتا بلڈ میں کھی ملتیز لائسومل انزائم ہے اس کی دیفیشنسی کی لائسومل ساتھ دیزی ہو جاتی ہے جس کو پومپی ڈیزی کہتے ہیں اور اس میں کارڈیو مگلی پرومینت فیچر ہوتا ہے یہاں پہ دیکھو پومپی ڈیزیز کا پیشنٹ ہے جس میں مائیو کارڈیال فائبر کے اندر فل آف گلائی کوجن ہے گلائی کوجن کا مطلب یہ کلیئر سپیسنگ یہ سپیسنگ دیکھ رہے ہو یہ سب کلیئر سپیسنگ یہ ساری کلیرنگ ہوئی بھی ہے ایکیولیشن ہوئی بھی ہے اچھا اب ہم کچھ کمپلیکس ملٹی جانے ڈیس آرڈرز دیکھ لیتے ہیں بچوں ایسے ڈیس آرڈرز ہیں وہ کب ہوں گے جب نارملی ویریانٹ ڈیفرنٹ فارمز آف جینس اور انوریمنٹل فیکٹر ہوں گے جین کے اٹلیس ڈو ایلیل ہوتے ہیں ایچ اوپ ویچ اکر اٹھا فریکونسی آف اٹلیس اونی ڈا پاپلیشن پوپلیشن اس پولیمورفک این ایچ ویریانٹ ڈیلیل اس ریفرد تو ایس پولیمورفیزم کسی بھی allele کے اندر اگر variation ہوئی ہوتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں polymorphism different forms اس کی originate کر رہی ہوتی ہیں جو common disease یا common variant hypothesis ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ complex multigenic disorders کب ہوتے ہیں when polymorphism each with a modest effect and low penetrance are co-inherited and two additional effects that have emerged from studies of common complex disorders جیسے type 1 diabetes مگرہ دیکھی گئی ہیں اس کے علاوہ کچھ complex disorders ہیں جو کہ collective inheritance of polymorphism کی وجہ سے ہوتے ہیں for example 22 30 genes implicated in type 1 6 to 7 are the most important اس کے علاوہ کچھ polymorphism ہیں وہ multiple diseases of the same types یا disease specific وجہ سے ہوتے ہیں بس بچے دو تین slides رہ گئی ہیں میں ختم کرتے ہوں اچھا کچھ normal phenotypic characteristics ہیں multifactorial inheritance میں جیسے hair color, eye color, skin color, height, intelligence وغیرہ آپ دیکھتے ہو ٹھیک ہے مختلف ہوتی ہیں جنیٹکلی یہ سب جلتی ہیں اس کے علاوہ type 2 ڈائیبیٹیز ہوتی ہے وہ فیچر ہے multifactorial disorders کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ assigning to a disease to this mode of inheritance must be done with caution ٹھیک ہے اس کے علاوہ mendelion disorder chromosomal ان سب ان میں familial flustering ہوتی ہے اچھا اور chromosomal disorder normal جو karyotype ہوتا ہے جو normal somatic cell ہوتا ہے اس میں 46 chromosome ہوتا ہے اس میں 22 autosomes ہوتا ہے اور 2 sex chromosome ہوتا ہے جیسے female میں گیا ہوتا ہے xx ہوتا ہے اور male میں xy ہوتا ہے اس جو chromosome کی study ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں karyotyping ٹھیک ہے اور وہ basic ہے cytogenitis اس کو ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے ایکسیمین کرنے کا chromosome کو کہ آپ chromosome کو arrezt کر لیتا ہے تو dividing cells کو metaphase میں with mitotic spindle inhibitors جو اس نے نام لیا n diacetyl n methyl colchicine کا and then to stain the chromosome metaphase پیڈ میں کیا ہوتا ہے the individual's chromosome take the form of two chromatrix connected at the centromere normally metaphase mean chromosome two خروموٹرس کے سنترومیر پر اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں ایک کریو ٹائپ اپٹینڈ بائی ارنجن ایچ پیر اوٹسوم اکورنگ تو دہ لیندھ پولوڈ بائی سیکس خروموٹرس اس کے علاوہ کچھ ورائیٹی آف سٹیننگ میتھرز دیکھے گئے ہیں انڈویجوالز جو دسٹینگ جو ریلیابل لائٹ اور دارک بینڈ جو جمسہ سٹیننگ سے آپ خروموٹرس کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو ہم جی بینڈنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جمسہ سٹین کی وجہ سے اور نارمل میل کریو ٹائپ میں جس میں جی بینڈنگ ہوتی ہے وہ آپ سٹینڈڈ جی بینڈنگ پروپسی میں 400 to 800 بینڈز تک آپ دیٹیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور انڈویجوال کروموزوم نارملی انلاج نظر آتے ہیں ففٹین ہندر بینڈز آپ ریکنائز کر سکتے ہو ٹھیک ہے بینڈنگ کا مطلب یہ ہے آلٹرنیٹرک دارک لائٹ بینڈز آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ انڈویجوال کروموزوم کو ایڈنٹی فائی کر لیتے ہیں کس طرح ایسے آپ کو نظر آتے ہیں ٹھیک ہے جی بینڈنگ from a normal male 46x کروموزوم یہ ایک آرم ہوتا ہے پی آرم ہے ریجنز 2 1 ہے بینڈ 2 1 ہے اور 1 ہے سب بینڈز دکھائیں ہیں یہ نواملی آپ دیکھ رہو یہ بینڈنگ جیفرنٹ کروموزوم کے اندر شو کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ 22 تک autosomes ہیں اور یہ x اور y sex کروموزومز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کچھ karyotype 6 جو ہیں ٹھیک ہے وہ ہم دیکھیں گے جیسے کس طرح سے ہوتی ہے جیسے اس نے کہا کہ trisomy اگر male ہے trisomy 21 تو اس کو کیسے designate کریں گے 47 اس کے total کروموزومز ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے x y کروموزوم اور plus 21 trisomy 21 ٹھیک ہے notation denoting structure alteration of the chromosome and their corresponding abnormalities ٹھیک ہے اچھا دوسرا short of chromosome کو normally ہم p designate کرتے ہیں long کو ہم q designate کرتے ہیں bending karyotype میں ہم normally chromosome کو divide کر دیتے ہیں into different regions regions کو 1,2,3 label کرتے ہیں from the centromere outward ٹھیک ہے اس طرح notation ہم use کرتے ہیں جیسے x chromosome کا number ہے p ہمارے پاس band کا number ہوتا ہے ٹھیک chromosome number and 2 ہمارے پہ present x chromosome پہ region 2 تھا ٹھیک ہے اور band 1 تھا and sub band 2 تھا so this is the region this is the band and this is a sub band جیسے پیچھے یہاں پہ region ہے پھر band ہوتا ہے اور پھر sub band کے division آپ کو chromosome پہ نظر آرہی ہے کچھ chromosomes میں structural abnormalities بھی ہوتی ہوتے فیمیل کے لیے 46 x y ہوتے ہیں میل کے لیے ٹھیک ہے اور exact multiple of the chromosome 23 is called duploid اور اگر کوئی error ہوگا میوسیز یا mitosis میں تو cell جو ہے وہ ایک وائر کر لیتا ہے chromosome complement that is not exact multiple of 23 لیکن اس کم کہتے ہیں aneuploid ی یہ usual cases hematogenesis کے process میں یہ سارا ہوتا ہے چلو بچوں یہ بس ختم کرتے ہیں یہاں تک آج کا topic کل ہم انشاءاللہ یہ last topic آپ لوگ ختم کریں گے اور جس میں آگے genomic diagnosis وغیرہ وہ بھی سارا کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوتی کل پڑھ کے آنا ٹھیک ہے اوکے بچوں اللہ حافظ